بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں کسی شخص نے وضو کیا اور نیت نہیں کی پاک ہونے کی کیا اس کا وضو ہو جائے گا دیکھیں محترم اس صورت میں وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا مطلب کیا ہے کہ وضو کیا ایک انسان نے نیت نہیں کی تو اس وضو کے ساتھ نماز فرض نفل جو چاہے پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کو چھونا تلاوت کرنا ذکر و ذکار کرنا اس وضو کے ساتھ جو عبادت کرنا چاہے عبادت ادا ہو جائے گی یہ انسان پاک ہے اس وضو کی وجہ سے لیکن نیت نہیں کی وضو کرنے کی پاکی حاصل کرنے کی نیت نہیں کی تو اس نیت کی وجہ سے اس وضو کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وضو کرنے کا نیت کی وجہ سے الگ ثواب ہے کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اگر آپ کی نیت ہے پاکی حاصل کرنے کی تو یہ عمل آپ کا مستحسن بن جائے گا اچھا بن جائے گا اس کے اوپر عجر و ثواب ملے گا اگر آپ کی نیت نہیں تھی تو اس عمل کی وجہ سے جو عبادت آپ کریں گے عبادت قابل قبول ہوگی کیونکہ وضو آپ کا ہو گیا ہے اور اس نیت نہ کرنے کی وجہ سے ثواب اس وضو والے عمل پر نہیں ملے گا اس لیے میں رو آپ کو چاہیے جب بھی وضو کرنے لگیں پاکی کی وضو کی نیت کر کے وضو کریں تاکہ اس وضو والے عمل کے اوپر عجر و ثواب بھی ملے اور اس وضو کی وجہ سے باقی عبادات جو ہم کریں اس کے اوپر بھی عجر و ثواب ملے گویا کہ دو عجر ملیں گے اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو عبادت کا تو عجر و ثواب ملے گا اس وضو کی وجہ سے آپ کو عجر و ثواب نہیں ملے گا امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اس کے لیے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت